تو مہر معجل دینا پڑتا اگر فوراں دے رہے تو دے دو یہ دیئے بعد میں دے رہے تو وہ بھی لکھنا پڑتا غیب ہو گیا نکال دیا بی جی پی نہیں وہاں پر تو مسلم مہیلاؤں سے بڑی محبت مطروں کو وزیراعظم کو میری بہن ہے ارے پھر بہن کو مہر نہیں ملا آسام کی حکومت نے قانون پاس کیا اور آسام میں ایک قاون فیصد مسلمان ایک قاون فیصد مسلمان تاب کے بیس فیصد غریبوں میں آتے ہیں ایک قاون فیصد مسلمان اور غیر مسلم کتنے آتے ہیں ون تھرڈ تھالی اور غریبی کی وجہ سے شادی ہوتی اور پھر گورنمنٹ کا ڈیٹا یہ بولتا ہے کہ ایک لاکھ بیس ایک کوئے حد بارہ لاکھ بارہ لاکھ بچوں کی شادی ہوئی کتنے مسلمان ہیں اس میں صرف یارہ فیصد ہیں ہٹی ٹی فور پرسنٹ تو غیر مسلم ہیں اور آپ بول رہے نہیں ہم ایسا کرنا چاہ رہے اس پر کوئی نہیں بولے گا کوئی سیکولر پارٹی نہیں بولے گی کیوں نہیں بولے گی ان کا اوٹ نہیں مل چاہ رہے سچائی تو بولا تم لوگ اور پھر آسام میں پورے ملک میں اگر کسی کے ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے تو انگریزی کا لفظ ہے فیٹس سائیڈ اور انفینٹس سائیڈ کی وجہ سے ایک ہزار بچے پیدا ہوتے تو ناؤ سو تیویس بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو دو ہزار چھتیس میں دو ہزار چھتیس میں سب سے زیادہ مرد رہیں گے عورتہ نہیں رہیں گے آسام میں اور دو ہزار انیس سے آسام میں بچیوں کی پیدایش کم ہو گئی تو اچھا اور ایک چیز بھارت کے خانون کے لحاظ سے اگر کوئی چائیڈ میریز ہوتی ہے تو شادی وائٹ نہیں ہو جنگریزی کا وائٹ ہے وائٹ یعنی شادی نہیں وائٹی بول ہے یعنی وہ بچی اگر بڑے ہو کے بولے نہیں میں شادی میں ناچتا شادی ہو رہیتی ہوں اب انہوں آنکے بول رہے ہیں میں ایسا کر دوں گا ارے مہر کا کیا ہوگا فازی کا کیا ہوگا مگر نہیں پورا ہم ٹرائبل کو نہیں لائیں گے اس میں ہندو میرے جاک کا ایکسپشن دے دیں گے ہندو ایڈابشن آگ کا ایکسپشن دے دیں گے کت پہ لاؤ گو گا خالی مسلمانوں پر ہندو میرے جاک میں پور ایکسپشن کیونکہ کتم کے نام پر ایکسپشن ایڈابشن میں کتم کے نام پر ایکسپشن ہمارا شریعت سے ہم کو چھیننے کی کوششیں کی جارہیں بہرحال میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس دین پر فخر سے چلتی ہے اور فخر سے چلیں گے انشاءاللہ تعالی یہ دین ہمارا ہے کوئی بہت کر لیے رشیار کر لیا رشیار کمونیزم تھا مدرسے بن کر دیئے تو تیخانوں میں بچوں کو بٹھا کر حفاظ بنتے تھے نہ سٹالن کا رشیار دین اسلام کو ختم کر سکا نہ جنگیز خان حلاقوں نے اسلام کو ختم کرنے کوشش کی اب انہوں آئے ہیں بی جے بی جے لوگ نہیں ہم اسلام میں رفام لے کر آئیں گے ارے تم رفام نہیں لانا چاہتے ہو تم ہندو طوا کو لاغو کرنا چاہتے ہو تم بھارت کی تعدیب کیا ہے اس کی بھارت ایک ایسا ملک ہے جہاں پر لوگ کئی مذہب کو مانتے ہیں کوئی خدا کو بھی نہیں مانتے یہ ملک ایسا جہاں پر ایک زبان نہیں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں یہ ملک ایسا جہاں پر ایک تعدیب نہیں ہزاروں تعدیب ہے مگر بی جے بھی اس ملک میں ایک ہی تعدیب ایک ہی مذہب ایک ہی زبان کو لاغو کرنا چاہتی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ نہیں ہوگا ہم اپنے دین پر ہم کو اور پہلے سے زیادہ ثابت خدم رہنے کی ضرورت رات کی رات اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہم کو دین اسلام پر ثابت خدم رکھ دے اللہ ہم کو شریعت کا پابن بنا دے قرآن اور سنت کا پابن بنا دے اللہ ہماری نسلوں میں صبح خیامت تک اس ملک میں اللہ اسلام کو آباد رکھے اور ہم سب کو اسلام کی تعلیمات پر قرآن اور سنت اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائی آج کی رات سجدہ کرو یہ جلسہ ہو گیا تم نے اس دیوانے کی گفتگو سن لی مگر گھر کو جاؤ نماز پڑھو قرآن کھولو اپنی ماں کے پاس بیٹھو اپنی بیوی سے کر تم نے ظلم کیا یا کچھ بولا تو بیوی کو ساری بولو کوئی بری بات نہیں ہے میں بھی کبھی کبھی بول دیتا ہوں بولنا پڑتا میرے بھائی کوئی مردہ جس میں بار بار کہہ رہا ہوں کوئی بری بات نہیں ہے کوئی بری بات نہیں ہے یاد رکھو کسی کا دل مت توڑو کسی کا دل مت توڑو یاد رکھو ماں ہے باپ ہے بھائی ہے بہن ہے ان سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے اگر ہم یہ معاملہ کریں گے تو یہ جو فستائی طاقت ہیں یہ جو شیطانی طاقت ہیں یہ جو شیطانی طاقت ہیں جو ہمارے قلعے کو مصمار کرنا چاہتی ہیں ہم ان کو روک پائیں گے اگر ہم کمزور رہیں گے خدا نہ خاصتہ یہ لوگ ہمارے اس قلعے کو کمزور نہ کر سکیں اپنے اتحاد کو مضبوط رکھئے واخرہ دعوان الحمدللہ رب العالمين موسیقی 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 موسیقی